السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پیارے دوستو اللہ تبارک وطالعہ قرآن مزید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو ہر جاندار کو موت کا مزا چکنا ہے پیارے دوستو جو سخت دنیا میں اچھے عمال کرے گا گناہوں سے بچے گا صحیح راہ پر چلے گا تو وہ زندت کا حق دار ہوگا اور جو برے عبال کرے گا اللہ تبارک وطالعہ کی نفرمانی کرے گا وہ زحنم کا حق دار ہوگا پیارے دوستو ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اندھیری قبر میں ہر ایک کو سونا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں اپنے عمال کا حشاب دینا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے زا رہا ہوں ان باتوں کو سن کر آپ کا دل قابض آئے گا اور آپ نے میری باتیں بتائے ہوئی باتوں پر عمل کیا تو انساء اللہ تبارک وطالعہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور اللہ تبارک وطالعہ کے فضل و کرم سے مربائیو زندت کے حق دار ہوگے پیارے دوستو جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت انسان کی روح نکالنے کے لئے آتے ہیں اور اگر مرنے والا انسان اپنے زندگی میں برے عمال کیا ہوگا اپنی زندگی ایسے وارام میں گزاری ہوگی اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانی کی ہوگی دن رات آئی آسیوں میں اپنی زندگی گزاری ہوگی ایسے انسان کی روح زندگ ملک الموت نکالتے ہیں تو مربائیو اس انسان کو مربائیو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان کو کاٹو پر سلایا جائے اور سارے کاٹے اس انسان کے جسم میں چپ جائے پھر اس انسان کو کھیچا جائے تو گور کر یہ مربائیو اور سوچئے کہ اس انسان کو کتنا زیادہ تکلیف ہوگی اس سے کہیں زیادہ تکلیف مربائیو اس انسان کو ہوتی ہے جو دنیا میں برے عمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے لہذا میرے بھائیوں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں تابقی آپ کے موت میں آسانی ہو پیانے دوستو حدیث حریف میں آتا ہے کہ انسان ذہنوں کی تکلیف بول سکتا ہے لیکن میرے بھائیوں موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف انسان کبھی نہیں بول سکتا جس نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی فرمہ برداری کی ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی عبارت میں اپنی جندگی گزاری ہوگی گناہوں سے بچا ہوگا ایسے نیک انسان کی روح جب نکالی جاتی ہے میرے بھائی تو اسے انسان کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے اسے کچھ پتا نہیں چلتا اور اسے جنت کی بسارت دے دی جاتی ہے لہذا میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے ورنہ موت کی تکلیف کو تم برداست نہیں کرتا یہ آپ نے بس اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پنج وقتہ نمازی بنائے اور ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی اور حجر پاس سلسل کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو میرے بھائیوں گوز تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو دل کھن کر لائک اور شیئر کر دیں اللہ پیس جوا میں یاد اکھنا